بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مقرم محترم سید کمالیوسف صاحب سے حضرت مولانا شیر علی صاحب کے منطلق انٹرویو ہوگا جو حضرت محمد صاحبی تھے اور بڑے بزرگ تھے استاد بھی تھے تو آج محترم کمال صاحب سے میں ابھی عزارش پر ملکہ وہ اپنا انٹرویو جو ہے نا وہ ان کا شروع کریں اچھا جی مطلب کمال صاحب پھر آپ شروع کر دیں مرادہ شیر علی صاحب کے بارہ میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مولانا شیر علی صاحب کے بعد میں مجھے کوئی کتاب تو ملی نہیں لیکن مجھے دو باتیں یاد تھی ایک تو ڈاکٹر مام میں ان کا پھر ہو جاتا ہوں وہ انہوں نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہوا تھا جب نے اب ربا بن رہا تھا اس وقت کی بات ہے دوسرے سمیل صاحب زاہد کے چاہزادے جو آج کل لندن میں انگریزی کی پروفیسر ہیں جامعہ میں ان کی تقریر تھی جلسہ سالانہ کی وہ عبدالمومن زاہد تو نہیں تو وہ میں نے زاہد صاحب سے پوچھا سمیل صاحب سے تو انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت مولانا شیر علی صاحب کی نواسی رکیہ بیگم نے ایک کتاب لکھی ہے نجم الحدہ جو تقریباً تین سو صبح کی ہے اور آج سے بیس پچی سال پہلے لجنہ نے شائع کی تھی لیکن بالحال وہ کتاب تو مجھے دیکھنے کے موقع نہیں ملا لیکن ایک دو باتیں جو خاک صاحب کے ذہن میں وہ میں اس کا دیتا ہوں ایک تو حضرت مولانا شیر علی صاحب کو اکثر جو ان کا گھر تھا وہ اس ان کے وہ گلی تھی جو جاتی تھی اس وقت شفا خانہ تھا اس کا نام تھا میں یاد نہیں آ رہا سکول میں جاتے ہوئے پہلا مکان حضرت مولانا شیر علی صاحب کا تھا اور یہ حضرت ڈاکٹر اسماعیل صاحب کے مکان کی پوچھت میں تھا مولی صاحب کو عجیب بات ہے کہ جب بھی نکلتے دیکھا گھر سے تو گھر سے نکل کر چلنا نہیں شروع کرتے تھے وہیں ٹھہر جاتے تھے اور جو گھر سے نکلنے کی جو دعائیں تھی ان کو وہ مددہ ہے تو میں نے وہ سنا تو نہیں لیکن جو بھی دعائیں تھی وہ پڑھتے تھے اس میں کوئی جلدی نہیں ہوتی تھی کہ اب چونکہ دروازہ من کر دیا دروازہ میں کھڑے ہیں تو فارن چال پڑھیں وہ کھڑے رہتے تھے اور بڑے وقار کے ساتھ دعائیں کرنے کے بات وہاں سے چلتے ہیں جب وہ چلتے تھے تو ایک مسئلہ مسئلہ تو نہیں کہنا چاہیے مشخلہ پر نہیں کہنا چاہیے بتانے کیا لفظ درست ہے وہ یہ تھا کہ قادیان میں ان کی شورت یہ تھی کہ یہ سلام کہنے میں ہمیشہ پہل کرتے ہیں اور امون ہماری غمر کے چھوٹے بچے تھے ان کا خیال تھا کہ نہیں آج ہم پہل کریں گے اور وہ گلی میں چھوک جاتے تھے کہ حضرت مولانا صاحب یہاں سے گزریں گے سب سے پہلے میں سلام کروں لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا ہمیشہ حضرت مولانا صاحب نے سلام کرنے میں پہل کیا ہے اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ تار رہے ہوں گے جی ادھر کون ہے ادھر کون ہے وہ بلکہ سیدھا چلتے تھے اور اس وقت صحابہ میں بلکہ صالح صحابہ میں یہ خوبی تھی وہ ادھر رہے نہیں دیکھتے تھے اور بلکہ وہ دیکھنے کا مسئلہ مجھے بچپن میں ہمیشہ یہ آیا ہے کیونکہ ہم بچپن میں بزرگوں کا سامنے لنگے سے کبھی پیش نہیں ہوئے لیکن اثر کے بعد کھیلوں پہ جانا تھا ہم ننگر سی جاتے تھے ننگر سی کہہ رواب پہتے تھے تو کسی صحابی کو گئے ہم دیکھتے تھے تو ہم کہتے تھے ادھر تھوڑا سا ادھر ہو جائے ہیں تو ان کو نظر نہیں آیا حالانکہ وہ تنگ گلی ہیں اس وقت وہ بہت بڑی بڑی چوڑی لگتی تھے میں کہا چار یا پانچ گز کی چوڑی گلی ہوگی اس میں ناممکن ہے کہ آپ نظر نہ آئے لیکن واقعی انہوں نے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ بھی ننگے سے کیوں پھر رہے ہو تو ان کا ایک اپنا طریق تھا غزہ بسر کہتے ہیں کہنا چاہیے کہ بچوں کی کمدوری کو چھپانے کا اور سلام کرنے میں ہمیشہ حضرت مولان شہلی صاحب پہتے تھے اور پھر مسجد اکسہ میں ہے حضرت مسلم معہود کی غیرحاضی میں جو اکثر جن کو خطبہ دینے کا خطبہ جو ماں دینے کا ارشاد ہوتا تھا اس میں حضرت مفتی صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ میں حضرت مولان شہل علی صاحب مولان شہل علی صاحب ایتین مجھے یاد ہیں لیکن جو خصوصیت سین کی حضرت مولان شہل علی صاحب کی یہ خیرت کی ہے آپ ایک لفظ کو محصول الحمدللہ کہا ہے تو الحمدللہ کہنے کے بعد اگلی آیتیں پڑھتے تھے وہاں ٹھاہ جاتے تھے اور پھر ہلک جو بھی لوڈشم کروان ہوتا تھا ہلکی آواز میں اسی کو دولاتے تھے تو جو بھی موقتدی تھے ان کو موقع مل جاتا تھا کہ خود بھی پڑھیں اور سننے بھی اور یہ صرف حضرت مولی صاحب میں میں نے مولی شہل علی صاحب میں یہ کوئی دیکھی کہ وہ قرط میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے تھے تو ہر آیت کے بعد تھوڑا سا وٹ فر ڈالتے تھے دوسری آیت پڑھنے سے پہلے اور جو موقتدی تھے وہ اس کو دور آ سکتے تھے یہ خاص بات یہ تھی دوسرے حضرت مولی صاحب کی آواز بلند نہیں تھی جہیل سوت نہیں تھی ہلکی آواز میں پڑھتے تھے اور ہم ہم خاموش رہتے تھے ان کو تقریر کرتے ہوئے میں نے دیکھا جب ذول پڑھتی تو کوئی لس بول رہتے تھے لیکن بلکل خاموش رہتے تھے لیکن نواز میں بھی ہے کہ نفل پڑھتے ان کو دیکھا ہوا تو ایک لفظ سے ایک دفعہ یا دو دفعہ یا دس دفعہ نہیں آپ گن نہیں سکتے کوئی کتنی طرح دور آتے تھے ان کی نوافل بڑے لمبے ہوتے تھے اور الفاظ کو ہلکی آواز میں دور آتے جاتے تھے دور آتے جاتے تھے یہ ان کی عام نواز پڑھنے کا تریکھتا ہے اب جو ان کی آواز سے پہلے انکم ہے ہمیشہ کرتے ہیں لیکن مجھے کسی نے کہا کہ حافظ رمضان صاحب میں بھی ایک خیسی خوبی تھی جو لطیفہ بن جاتے تھے لطیفہ اس وقت بنتے تھے کہ وہ نبینا تھے اب وہ گھر سے باہر نکلے ہیں تو سامنے جو آواز آئی وہ کسی انسان کی تھی یہ جانور تھا اب وہ جانور وہاں سے گزرتے تھے مطلب ہے گھوڑا گزر ہے گیتہ گزر ہے تو انہوں نے پہلی آواز پہ سلام کہہ دینا ہے اب وہ سامنے جس کو سلام کہہ رہے ہیں وہ انسان نہیں ہے وہ کوئی جانور ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو وزرگ سے ان کو عجیب خوبی دیو کی سلام کہنے میں پہلی آتے ہیں دوسرے حضرت مولی صاحب کی آوازوں کی بڑی دیمہ تھی مجھے کسی نے کہا خوش لتیفہ کا پتہ نہیں لتیفہ یہ ہوا کہ کسی نے ان کو غالباً حضرت صاحب سے کہا کہ مولی صاحب سے یہ بات زور سے کہیں تو جو بھی خطاب تھا جو میں کا خطبت تھا یا کوئی اور میں تو مولی صاحب کہتے ہیں میں بڑی زور سے کہتا ہوں میں بڑی زور سے کہتا ہوں ہاں حواز تو ان کی اونچی ہوتے نہیں تھی چونکہ حضور نے زور کرتا تو بار بار کہتا ہے میں بڑی زور سے کہتا ہوں تو بلکی آواز میں اچھا جو خاطب میں اس وقت میں کہنا چاہتا ہوں ایک تو ان کی انگریزی دانے تھی اور ریویو کے ریوی آف ریلیجنز حضرت صاحب کے زندگی میں یہ رسالہ شروع ہوں بڑا عظیمشان رسالہ ہے اور غالباً اندوستان اور پاکستان کا یہ پہلا رسالہ ہے جب اتنا لمبا عدتہ سے چل رہا ہے اس کے یہ ایڈیٹر تھے اور بعض لوگ کو خیال آیا کہ کوئی انگریز ہے اتنی اچھی انگریزی جو لکھ رہا ہے تو وہ کالیان گیا تحقیق کرنے کے لئے تو یہ غالباً ان کے بات گائے ہوتی تھی وہ لے کے کہیں چلا رہا رہا تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ فلانا ایڈیٹر ہے اس کو اپنے ملنا ہے ان کے اچھا اچھا ہے اب چلے میں آپ کو لے کے جاتا ہوں وہ انگریز آیا تھا باب سے ہاں انگریز آیا تھا ہاں میرا جان دکھا ہے تو وہ ان کو گھر لے کے گئے تو جان اور بان کے کہہ دی میرا نام شیل علی ہے تو وہ بارا انگریزی ان کی بہت مستندت تھی حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالی نے ان سے کہا کہ آپ ترجمہ قرآن جیس کریں انگریزی میں اچھا ترجمہ انہوں نے کیا بہت اور اب میں اس کی تفصیل آپ بیان کروں گا ایک گومنٹ میں اصل یہ ہے کہ اتنا اتنی عالی زبان تھے کہ جہاں اوسلو میں ایک مشارہ ہوا آپ سے بڑے ہوئے شارل ہندوستان اور پاکستان کی آئے ہوئے تھے اور ان میں اسے غاز بنے کی تھا جو پیزا نہیں تھے باقی تو باقی میں نہیں کہہ سکتا وہ مجھے ملا کہنا کہ جی کہ میں نے آپ کی مسئل آنا ہے مولانا شیللی صاحب ایک ہوتے تھے انہوں نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہوئے مجھے ان کی زبان بڑی پسند ہے وہ میں نے قرآن میر لے رہے ہیں وہ پڑی ان کی شعلق تھی حضرت مولی شیللی صاحب کو حضور نے انگریزتان بھیجا لنڈن اور غالبان دو سال رہے اس ترجمہ کے سسنے میں بہر حال ان کی ایک خاص بات میں اگر یاد راتے ہوں آرد کے روح ہے اس کے بعد حضرت شم صاحب بیویزہ شیف راہ بطور مولک ہے جب مسئل صاحب سے شیف راہے تو اس وقت انور قادمہ صاحب بھی وہیں تھے گریسنہال روڈ میں جو بھی بھی نہیں تھی پورا نہیں اس میں ایک بڑا کامرہ تھا ایک چھوٹا کامرہ تھا سو حضرت شم صاحب نے کہا کہ آپ جو بڑے کامرے میں رہیں گے میں چھوٹے کامرے میں کہا نہیں یہ کیسے بست ہو یہ کہا آپ کو تو لوگوں ملنے آئیں گے تہلے تفلیق ہوں گے وہ کامرے میں چھوٹے سے کامرے میں آپ کیوں جانا چاہتے ہیں میں آرام سے رائے لوں گا آپ بڑے کامرے میں کہا نہیں 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 میں نے چھوٹے کامرے میں کہا نہیں مجبوری ہے کہا نہیں میری مجبوری ہے کہ میری مجبوری ہے کہ حضرت مولانا شیر علی صاحب جب ترجمہ قرآن قیل کے تشریف لائے تھے اس کامرے میں اٹھا لیتا ہے اور اس کامرے میں ہر کام کرنا سے پہلے وہ نفل پڑھتا تھے بڑی لمبی دعائیں کرتے تھے دے دے پھر جب کام ختم کرتے تھے پھر دعا کرتے تھے تو اتنا عظیم و شان کام قرآن لیتا ہے اس کامرے میں حضرت مولانا شیر علی صاحب نے کیا ہے اس وحی سے میں اسی کامرے میں رہوں گا اب میرے جو خاص بات وہ آئے ذہن میں آئی وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ابھی حضرت شام صاحب کی اس عدا کو پسان کیا ہے اور حضرت شام صاحب کو وہ اس زمانے میں حضرت مسلم اہت نے کہا تھا کہ فلانے فلانی زمان میں ترجمہ کروانا ہے تو اب بندے ڈھونٹے ہیں اور میرے خیر سات یا آٹھ زمانوں کے ترجمہ جوتا ہے مختلف لوگوں سے وہ مہندی تو نہیں ہوتے تھے ان سے شام صاحب نے کروایا ہے اور اس وحی سے پھر شام صاحب کو بڑی خدمت دی ملی قرآن لیتا کی خدمت کی اور یہ بات یہ کہ ان کے بیٹے کو انہیں بھی منیر دن شمس کو بھی اللہ تعالی نے یہی توفیق دی کہ انہوں نے دواعت قرآن میں بہت کام کیا ہے اور اب بھی اس میں اللہ تعالی نے کو توفیق دی ہے تو حضرت مولی شیللی صاحب کی اس خوبی سے آگے برکتیں پھیلتی گئیں حضرت شام صاحب کو ملی حضرت شام صاحب کے بیٹے ہیں منیر دن شمس کو بھی اللہ تعالی نے یہ توفیق دی تو یہ قرآن مجید کی جو خاص خدمت ہے نا اس کا دوسرا پہل ہوئی ہے کہ مولانا محمود علی صاحب کی جو ابتلاہ آیا میرے اپنے سامروں میں کوئی علم میں خاص محدود سا ہے وہ جب ترجمہ انگریزی کا مکمل کر لیا تھا انہوں نے جماعت کے کہنے پر جماعت نے کروایا تھا ان سے اس میں حضرت شام صاحب سے اول بھی ان کی مدد کرتا ہے مولانا صاحب نے بھی ان کی مدد کیا اور بھی بزرگوں نے مدد کیا گیا جب ترجمہ مکمل ہو گیا تو ان کو خیال آیا ہے کہ بھی ترجمہ تو یہ میں نے کیا ہے وہ ترجمہ لے کے لاہور تلے گئے اور پھر انہوں نے جماعت کا ذکر ہی نہیں کیا کہ بھی پیسے بھی جماعت نہیں کروا ہے پھر انہوں نے تو وہ پھر انہوں نے اس کو یہ سمجھا کہ یہ میری مکمل کمائی جو ہے میری طرف ہی منصوب ہونے چاہیے لیکن حضرت مولانا شیل علی صاحب کہا ہمیں کبھی سننا ہی نہیں تھے ترجمہ کس نے کیا وہ تو بات کی بات ہے ترجمہ تو انہوں نے کیا وہ اتنے خاموش تھے اور میرا خیال ہے کہ کبھی انہوں نے آپ کو اس سنگ میں نے بحیش کیا کہ جی دیکھ جی بہت بہت اللہ ترجمہ قرآن میں میں بھی متردے میں قرآن ہوں حضرت مولو شاہ صاحب مولو شاہ صاحب میں بہت ہی خاکساری تھی اور اللہ تعالی نے آپ کی خاکساری کو بے نفسی کو اس رنگ میں قبول فرمایا کہ حضرت خلیش و مسیر رابے نے اس کی نظرسانی کی ایک امیتی بکھائی جائے بھر حضرت اللہ انہم دشیب میں آئے تھے تو جب آپ نے وہ نظرسانی کر لی اور ان نوٹوں کو پھر حضرت نے کہا کہ یہ مولو شاہ صاحب کے ترجمہ کے نیچے لکھے جائیں گے ترجمہ کی اندر نہیں لکھے جائیں گے تو یہ ان کو خاص خوبی حضرت اسی ترجمہ کو ماشا اللہ دوسری بلکہ عجیب گئے کہ کیسا فیلس فیلس ہے کسی کی نیکی کیا حضرت خلیش و مسیح خامس نے فرمایا کہ آئندہ جتنے بھی ترجمہ ہوں گے دوسری زبانوں میں تو جن کو تو اردو آتی ہے وہ دیکھ لیں تو سیر سغیر کو بھی حضرت خسیر آبے کے ترجمہ کو لیکن جنہوں نے اردو کے بغیر ترجمہ کرنا ہے وہ پابند ہو گئے کہ ہر صورت میں مولی شیلی صاحب کے ترجمہ پر فالو کریں گے اب جتنے بھی ترجمہ شائع ہو رہے ہیں خدا تعالیٰ کہتا ہے مولی شیلی صاحب کے ترجمہ پر جس کی بنیاد ہے تو یہ ایک عظیمشان کارنامہ تھا حضرت مولی شیلی صاحب کا جو میں خاص طور پر میرے اپنے راہ میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم کے درجات کو بلان کریں آمین بہت عظیمشان یہ کام تھا مولی شیلی صاحب میرے خیال آپ دوسری قسط پھر ابھی نماز کا وقت ہو گیا ہے تو آج اتنے کافی ہے اس کے بعد مزید دوسری قسط میں آپ پھر ان کا ذکر کریں ان بھی بہت عظیم خوبی ہیں ان میں بزرگوں میں تھی ٹھیک ہے تو ابھی ہم نماز کریں